خادش روت اور چھتر پراتھ میں کارک ہیں جو دنیا میں لکانس لڑائیوں کا کارک بنتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کت سیر اور تیندو کی بیچ کی لڑائی کیسے ہوتی ہے کیا آپ یہ دیکھنے کے لیے اتزک ہیں کہ سیر اپنے حصے کا بھوجن کیسے دوسروں سے چھین لیتا ہے آئیے ہم پورا ویڈیو دیکھیں اور اتر کی تلاس میں بنے رہیں ٹھیک اس کے بعد یہ پرانی گھرے لیویتی رواج ہے جو تیندووں کا بھوجن چھوڑاتی ہے اور پیتالیس منٹ کی سیر اور تیندوے کی بیچ کی لڑائی چلو چلتے ہیں آفریقی موسم بہت خراب ہے اور بھوجن کی اپورتی شیطر میں بڑی سنکھیاں میں سکاریوں کو کھانے کے لیے پریابت نہیں ہے تیندووں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سکار کو پیڑوں میں چھپاتے ہیں تاکہ دوسرے سکاریوں کو اس کا پتہ نہ چل سکے اور ان کا سکار بھوجن سرکچت رہ سکے حالانکہ سیر بڑی بلیوں کی ایک بڑی پرجاتی ہے جس میں چڑھنے کی چھمتہ بھی ہوتی ہے بھوک کسی بھی جانور کو ایک آدم پور جانور بنا سکتی ہے بھوک کے مارے جانور اپنے آپ کو ہی کھانے لگتے ہیں بھوک ایسی چیز ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہوتی چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور سب کے لیے بھوک ایک برابر ہوتی ہے انسان بھوک لگتی ہے تو بھوجن کرتا ہے ویسے ہی جانور کو بھی بھوک لگتی ہے تو وہ بھی اپنا سکار کر کے بھوجن کرتا ہے اپنی بھوک سنتشت کرنے کے بعد سیر پیڑ سے نیچی اتر جاتا ہے اور اپنے راستے چل جاتا ہے وہ تو سکاری تیندوئے کی سکار کو چھرانے میں لگے رہتے ہیں جبکی تیندوئے واپس لڑنے اور اپنے سکار کو پناہ پرابت کرنے میں اسمرت رہتا ہے سیر کے آنگے واہ بے بس رہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور تیندوئے کوئی ید میں مجبور ہونے سے پہلے تیجی سے بھاگ کر کسی پیڑ پر چڑھنا پڑتا ہے سیر تیندوئے سے پیار کرتا ہے اور سیر اپنے چھتر کو بہت مہتو دیتا ہے جوائے کسی کی گیر موجود کی پسند نہیں کرتا لیکن سو بھاگی سے تیندوئے اس خطرنا گراجہ کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب رہا تیندوئے ایک ہرنڈ کا سکار کر کے گھانس کے میدان میں چھپا ہے تب ہی ہرنڈ کی چھک سن کر موقع پر سیروں کا دل وہاں پہنچ جاتا ہے اور تیندوئے کو اپنی چان بچا کر وہاں سے دھوم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے اب تیندوئے چار اور بے بس ہے کیونکہ اسے چھروں کی پوری جھنڈ نے چاروں طرف سے کھیل لیا ہے اب اس کا بچنا تو ناممکن ہے نر سیر تیندوئے پر بار بار حملہ کرتا ہے پھر سیرنیہ تیندوئے کو بچاؤ کرنے لگتی ہے نر سیر تیندوئے کو بری طرح جگمی کرتا رہا پر انتو دیال سیرنیہ نے اُلٹا نر سیر پر ہی حملہ کر دیا جس سے نر سیر کو وہاں سے دھوم دبا کر بھاگنا پڑا موسیقی 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 موسیقی